سرے دست جناب مولانا محمد طیب صاحب ہزاروی دامت برکات و ملالیہ جو پاکستان سے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں جناب مولانا قاری محمد طیب صاحب ہزاروی نحمدہو ونسلی ونسلم علی رسولِهِ الكریم اما بعدو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطکوا اللہ وكونوا مع الصادکین سدک اللہ مولانا الذین ببرکتن اللہ وملائکته یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعالی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وسلم علی ترودِ پاک بابازِ بلان پڑھ لو صلی اللہ علی کا یا ایہا بعد از حمد و صلات زینتِ مصندِ صدارت یہ دے طریقت رہبر شریعت پروردہ یا غشب علایت عالمی مبلغ سلام اور گلستانے چھوڑا شریف دیکھ چمکتے دھمکتے آفتاب فخر سادات پیر سید محمد شبیر علی شاہ صاحب دامت برکاتم القدسیہ زیبِ آستان آلیہ مجددیہ نقش بندیہ چھوڑا شریف قابلِ قدر جمیم میرے سردِ تاج وارثانِ نبیِ مختار حضراتِ مشاہِ اعظام علمائی کرام قابلِ قدر بزرگو دوستو بہائیو عزیزاتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سہادت مندی سمجھ رہے ہیں اپنی اس وقت ان لمحات دے اندر کہ جو حضور سیدی ومرشدی نے میرے جیسے ناچیز انہیں فرام فرمان دیا حکم دیتا حضور کے بلا بابا جی حلی رحمت ورحمان داج ارس پاک راچڈل دی سر زمین تے نکات حضیرے تو حاضری دینی ہے علم رفوق العدب دعا کرو اللہ حاضری قبول تے مندور فرمائے وقت اپنے دامن دے اندر اندر وسط نہیں راکھ دا جی کسی لمبی چھوڑی باتنوں چھیڑیا جائے فقط اس تھانت اس نظری دینال حاضر ایک دموکہ میں لے آئے کہ علماء حق دے چیرے دی زیارت بھی عبادت تے کاملینان دے چیرے نوپیخ دے این رابی آدھا جاندہ ہے وہ ای عبادت چلو ہو اور نہیں دے کم از کم اس بہنے سانوے عبادت دموکہ میں لے جائے اب آبازی وکار خوش نصیب ہو کہ ہر بندہ کسے نہ کسے اعتبار تھے کسے نہ کسے شیخ کامل دا مریدے ہاں وہ چشتی ہے قادری ہے نظامی ہے عویسی ہے رفائی ہے نقش وندی ہے مجددی ہے انہیں اپنے مرشد ہاتھ پہ چاہتے دیتا ہے سوال پیدا ہوں دا ہے جدوں ہاتھ پہ چاہتے دینے ہیں نسبت اختیار کرنے ہیں صوبت اختیار کرنے ہیں سانو فیدہ کی ہوئے گا تو ایمان والے دنیا دی تسلیم شدہ باتے کہ جدوں کسے ناکس شیدہ تحلق کامل دنال ہو جائے تو نسبت کاملیتی وجہتے اُن ناکس ناکس نہیں رہندا اُو بھی کامل ہو جاندہ ہے اتنا دا تحلق جے آلہ دنال ہو جائے اس نسبت خاص دی وجہتے اتنا بھی آلہ ہو جاندہ ہے انجل سمجھو جے آم دا تحلق جے خاص نال ہو گیا آم آم نہیں رہندا پھر او بھی خاص ہو جاندہ ہے کیا ہی پیارے سور مرتب فرمایا ناویہ نے سمجھا دیتا دنیا والے ہو جے نکرہ رجوع کرنے دے معرفہ دی طرف اس رجوع خاص دی وجہتے نکرہ نکرہ نہیں رہندا او بھی معرفہ ہو جاندہ ہے کیونکہ دا تحلق خاص دے نال ہو گیا ہے وہ دی نسبت خاص دے نال ہو گئی ہے سوال پیدا ہو گیا آیاء جی قرآن نے حکم دیتا ہے کہ سچیاں نال ہو انہ دی نسبت اختیار کرو جو تسے انج مولویاں رو لے پائنے خدا دی قسمیں مولوی مولوی حق والا اوہ یہ ہے جہاں کتابیں ان کے لابدی ہر ہر گل کھول کے تو ہر سامنے بھی آنکار دے انہ کو لے را پھری والا سودہ انہیں صافتے صدرہ سچا محال ایمان والی ایس صفحہ بھی اندر میں گاہ پاؤ ایک تو ایک وعد شخصیات نظر آوے گی انہ تو بچھو دنیا تے رہن والے ہو ممبر رسول تے بیٹھ کے دعوت حق دا کلمہ بلند کرن والے ہو رب زل جلال نے حکم کی فرمایا گویا رب لون پیا گردی یا ایجو اللہ جینا آمنت کل لاؤ وکونو محصادی کین ایمان والی ایس صفحہ بھی اندر میں گاہ پاؤ دارو رابطوں دے سچیاں دے نہ لو جاؤ سنگد سچیاں دے اختیار کر لاؤ اے کریم ربا حکم فقط سانوے یا عجدی مخلوق نو پیا دے نہ ورما نانا صبحے قیامت پکا اور والے آ سارے ہاں لئے ہوئی میرا حکمیں سچیاں دے نہ لو جاؤ دارو رابطوں سچیاں دے نہ آول پیار نال ارض کی تی ربا سوڑے آؤ اے حکم فقط انہ لئے یا پہلے بھی کسے نو حکم دیتا ہی کسے کام کی تا کے نہیں صحبت سالخین دیا دماما منگیا نے کے نہیں ایمان والے آؤ میرا رب قدرت والی بولی بول کے قدرت والی بولی بول کے مٹھے مٹھے بول بول کے تنوں میں نو گال پیا سمجھانا ہے دنیا تیرین والے آؤ حوشد ناکن لہے اے صحبت سالخین تُو آج دیکھ گا لگر میں فرمایا نا نا میرے ہن نبیان رسول اللہ پیغم رحمی پیاری آدماما منگیاں نے کہنے نبیان دعا کہنے نبیان دعا فرمایا پیارا سلیمان علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کیفر سنی دعا یاد کھلنی اللہ دی رضا واسدے ہو چاہا خوش و بان اللہ منو خوش کرنا سے نہیں رہا منو خوش کرنا سے آنکھو سبان اللہ حرم آباد خلنی ادخلنی برخمتی کافی عباد کا صالحین میرے اللہ تاخل فرماسا ہنو اپنے فضل و کرم دے نال اپنیاں رحمتہ دے نال فی عباد کا صالحین اپنے صالحین بندی آج مزید چلو تفصیل دا وقت نہیں اشارہ کر رہے ہیں میرا رب کہندہ ہے جرہ جد اللمبیہ جد اللمبیہ رب کہندہ ہے میرے خون خلیل دی دلاتے غور کر میرے سون خلیل دی دلاتے غور کر سون خلیل دی دلاتے غور کر سون خلیل دی دلاتے غور کر جدو ابراہیم علیہ السلام دی دلاتے غور کی تا رب دا سونا پیار ابراہیم علیہ السلام دعا مندنے رب حبلی حکمان اللہ علیہ کنی بصالحین اللہ میں نے حکمہ دے با فرما اللہ حق میرا سالخین نلکار اللہ اور کے نے منگی ہے فرمایا میرے سونے یوسف علیہ السلام نے منگی ہے کیا کیا میرے سونے یوسف علیہ السلام نے منگی ہے اللہ تیرا سونہ یوسف سونی دوا کے نہیں منگی فرمایا پیار والی دعا میرے حسن و جمال دے پہ کر جو سب علیہ السلام نے منگی انتب لیجی فی الدنیا واللاخرہ توفنی مسلمان والحکنی بصالحین اللہ دنیا آخرت ہے تو ہی میرا کارچاز ہے تو ہی میرا کارچاز ہے تو ہی میرا میں ترجمہ علیہ پاسے بھی نہیں جانا چاہتا نبیان رسول اللہ منگی دعا اللہ صالح خین شامل فرما نبیان رسول اللہ پیغمبر انہوں کادی لوڑ پہ ہی دعا منگنے دی ساڑا تے ایمان محسوم نے اونا دا کلمہ پنگ والے انہوں اونا دی جتیاں دی توڑ مبارک دا صدقہ جنت لپڑی ہے اونا نو کادی لوڑ پہ ہی اواز آن دی رہا باندھا سونے ہو اے میرے نبی رسول اللہ پیغمبر محسوم نے اے جے میرے کلمہ منگ دے نہیں دے تسی انہوں دا کلمہ پنگ والے ہو منگ دے بترو تسی بھی مانگ لیا کرو ہاں ہاں مانگ لیا کرو پھر بھی کوئی آنکھے جی پھر بھی کوئی ساتھی جی گالچے سمجھاؤ آشکان دا اپنا اپنا رانگی کسے پشتوچ سمجھایا کسے فارسی دے سمجھایا کسی پٹھواری دے سمجھایا کسے سرائکی کسی پور بھی پر مٹھی صوفیادی زبان فارسی فرمایا آؤ دار پہ دار پٹھ کونن دی ضرورت نہیں نہیں جے سمجھے رہتے آؤ اللہ دا فقیر توانو سمجھانے راب دیا فقیرہ کیڑی گل سمجھانے گا فرمایا سوبتہ سر پچھڑے آتنو سابی گل سمجھانے گا کیڑی سابی گل سمجھانے گا سوبتے سالے تو راؤ سالے کونن دی اور سوبتے تالے تو راؤ تالے کونن دی سبتے 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 چنگا بنے گا کیا کیا توں بولو بولے گا توں کیڑا چنگا بنے گا کیڑا چنگا بنے گا پنجابی بولی والے ہیں اپنا ترجمہ باب فارسی آلے دے کلام دا کیتا ہاں 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 ہر دی اپنی اپنی بولی ہے امدابا بے فرید والی گلتے پہ آؤ اسک والے کندہ نے کی پچھنا ہے جی سوبت تاثر پچھنا ہے چنگیاں دے میرے لگیں تینوں فیدائیں کی ملے گا بابا کھڑی والا بولیا میاں محمد بکش بولیا آپ فقیر دو پچھلے ہیں صوفی دی گالتے غور کر تینول بنا کیا فرما دنے نیکان لوکا دی صحبت یاروں بچے میں دکان اتا رہا اوہ سوڈا بامے امولا نلئیے تے بھولے آنے ہزارہ جارہ تقریف جارہ تقریف جارہ تقریف جارہ حدری جانہ آنے چورہ شریف جانہ چورہ شریف شنیا لوکا گل باؤ کے موجہ بننے گیا نیکان دے سنگ لڑیا میری چولی پھول پئے بدان دے سنگ رہ لیا میری اگلے بھی کیوں جان دے ہو کسی نیت دے نال جان دے ہو پیران دی دیارت کیوں کر دے ہو علماء حق دے چہرے ہیں نو کیوں دیکھ دے ہو انہا شدادیاں دے چہرے ہیں نو کیوں دیکھ دے ہو ترجمہ کی بڑیں گا میرے وجداؤں دی بات ہے میرے دل دی بات کی ہے کیوں بیکنے آجک زمانہ صبح تی بہائیو لیا اور بہت رضی صد صلات حت بیریا چنگیاں نال لگ سی تیرے گلو چنگیاں لے کام ہونگے پیاریاں دے نیڑے لگیں گا پیار والی گال کریں گا نمازیاں دے نیڑے لگیں گا نمازی بنیں گا پیاریاں نال لگیاں دے تیرے دو بندے دیا پترہ لے کام ہوندے بولو بولو کام ہوندے اسی واسطے در لگیں گا پھر بھی دوسری آنکھ ہو ہو سکتا ہے جی مرشد کول آئے مرشد نگاہ پھر لئیے ایک خیال نہ کری ہو جب مرشدی نگاہ تیرے جنہی پہی بر بخدا تیری نگاہ وجہ تیرے مرشدی نگاہ ہے تیری نگاہ وجہ تیرے مرشدی نگاہ شہنشاہ خطابت نے اللہ جی اس بابی جی دی زنگی دراز فرما دے ساڑھییں اس طرح نے سارے اللہ کل نے زنگی دراز عطا فرمائے کہ بابا فرید دی گال ایدھری موقع گئی میری تکریر کڑی بھی آہدیہ ٹائم پورا ہو گیا ہے فرمایا ایک خیال نہ کیتا کر جب میں بیکھیا تھے میرے مرشد میرے آل نہیں بیکھیا فرمایا تیرے نہ بیکھن بیجوی تیرہ امپیر تنو بیکھ دیا تو بابا فرید کونٹ میں ٹھن والا کی آہدہ میں بیکھاؤ میرا ماہین میں بیکھے وجہ میں ناوے کھاؤتے ہو بیکھے اے ڈلے کھے تتی دیکھی تھو وے سونا وچھوے کھن دے وے وے کے تیار تے تیرے وے یلدر و سیدہ وے تنویے میں اے میں وے پینری پولے کے وے جار فریدہ وے بوے یار دہ مریے وے پہنے وے کے وے یانا وے کے اللہ تعالی حضور دینہ علیہ نے پاک دا صدقہ میری تو اڈیا حضری قبول دے منظور فرمائے سعادت مندی ہے کہ حضور کے بلا عالم دا حکم سی پاکستان جان تو پہلے اید دا حضری ہو گئی ہے کہ آپ دا حکم سی جاتوں پاکستان پہنچے گا دے شبال شریف دے آخر چھے بابا جی دور ستے ہوئے ساڑیاں دے مو جائیں مو جائیں اللہ بابے چورا ہی دا لنگر سوے کے آمدہ جاری سارے ہیں